بسکار دوستو امیجنگ ہیلتھ اینڈ سیکس ٹپس میں پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ پیاج سے اپنا سیکس چھمتہ کیسے برہا سکتے ہیں پیاج سے آپ عدود سیکس چھمتہ پرابط کر سکتے ہیں جن کو سیکس کی ایک کمجوری ہے وہ بھی پیاج کی سیون سے اپنی سیکس چھمتہ کو کافی حد تک برہا سکتے ہیں دوستو اگر آپ پیاج کا کنٹینیو سیون کرتے ہیں تو آپ کی سیکس چھمتہ بھی کبھی بھی کمی نہیں آگے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں پیاج کا آپ کو کچھ ٹپس بتانے جا رہا ہوں پیاج کا کچھ ایسا پریوک بتاؤں گا جس کا سیون کرنے سے آپ کا سیکس چھمتہ برقرار رہے گا کبھی بھی آپ کا سیکس چھمتہ نہیں گھٹ سکتا ہے اور آپ کسی بھی اس تری کو بھرپور سنتوشتی دے سکتے ہیں دوستو اس کے سیون سے آپ کسی بھی اس تری کو سیکس میں بھرپور سنتوشتی دے سکتے ہیں تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیاج ایک پراکرتک یون سکتے بردھک اور سگھ پتن کو دور کر استمبھن برہانے والا ہے اس کے ہم نے انیک یون سکتے بردھک پریوک آپ کو بتائے آج ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں سفید پیاج یا لال پیاج کا ایک ایسا پریوک جو بالکل سستا سا ہے اور جس کو آپ ہر روج کریں گے تو سو سال کے آئیوں میں بھی انیک پار استری کے ساتھ رمن کر سکیں گے کمچوری نام کیا ہوتا ہے سب بھول جائیں گے اب میں آپ کو پیاج کا وہ پریوک بتانے جا رہا ہوں جس کا سیون کر کے آپ صدا سیکس میں جوان رہ سکتے ہیں سرب پر تھم سفید پیاج کا چھلکہ اتار لیجئے اب ان پیاج میں کسی سلائی کی مدد سے بیچ بیچ میں آٹھ دس چھید کر دیجئے سب ہی پیاج میں ایسے چھید کر لیجئے اور ان سب پیاج کو ایک کانچ کے برطن میں ڈال کر رکھ لیجئے کانچ کا برطن تین چوتھائی تک بھریں اب اس برطن کو صدھ سہد سے پورا بھر دیجئے اس کو پیتالیس دن تک کسی ٹھنڈے اسطان پر ہلکا کپرے سے ڈھک کر رکھ لیجئے جس سے کی اس پر پھپنڈ نہ لگے پیتالیس دن بعد آپ کا بے جور یوں سکتے بردھک کپائے تیار ہو جائے گا بیچ بیچ میں یہ دیکھتے رہیں ہر روج ایک بار کسی چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے رہیں دھیان رہے کہ برطن پورا بھرنا ہے اگر برطن کھالی رہا تو یہ خراب ہونے کا ایک خطرہ ہے اور اگر سپید پیاج نہ ملے تو اس کی جگہ لال پیاج بھی کام میں لیا جا سکتا ہے اور اس کو بننے کے بعد اس کو پیتالیس دن میں ختم کرنا ہی ہے نہیں تو یہ خراب ہو جائے گا بننے کے بعد اس کو آپ پھریج بگیرہ میں رکھ دیجئے نیامیت سیون کے لیے پیتالیس دن بعد آپ ایسا ہی نیا جار تیار کر لیجئے ابھی ہر روج رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے یہ بنا ہوا مربع ایک نگ کھا لیجئے اس کو نرنتر کھانے سے آپ میں گھورے سے بھی جادہ بل آ جائے گا سریر میں خون کی اپورتی ہو جائے گی چہرہ لال ٹاماٹر جیسا کھیل جائے گا اور پرہا پہ کا انوہب تو کبھی نہیں ہوگا سدا جوان رہیں گے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں ہم آپ کے سوالوں کا جواب دینے کا یہ پریتن کریں گے دوستو ہمارے چینل سے آپ صدا جورے رہیے تاکہ کہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہیں کر سکیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد all the best